بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو سکی کچن امید کرتے ہوں آپ سب بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے حالتاللہ کرونا ویرس سے سب کو محفوظ رکھیں آمین سمامین آج کی جو ریسپی ہے وہ ہے نان پیزا بہت ہی آسان اور بہت ہی مزے کی ہے لوگ ڈاؤن میں ہم نہ پیزا منگوا سکتے ہیں نہ کھانے جا سکتے ہیں ریسٹورن میں اس لئے میں نے نان پیزا بنایا ہے بہت ہی آسان اس میں آپ کو ڈو کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی چلیں جی تو اب ہم اس سے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ چکن بونلیس تقریباً تین سو گرام ہے اور اس کو میں نے سکوائر شیپ میں کٹنگ کر لی اس کی میں نے اب میں اس میں ایٹ کروں گی اس میں میں نے ایٹ کر لیا ادھرک اور لہسن پیسٹ تقریباً ون ٹیبل سپون اس کے بعد میں اس میں ایٹ کروں گی دہی دہی میں اس میں ایٹ کر لوں گی تقریباً ٹو ٹیبل سپون ٹو ٹیبل سپون اس میں دہی ایٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اور ادھرک لہسن پیسٹ اس میں ون ٹیبل سپون ایٹ کرنا ہے اب میں اس میں ایٹ کر لوں گی دکھا مسالہ اگر آپ کے گھر میں دکھا مسالہ آویلیبل نہیں ہے آپ کے پاس نہیں ہے دکھا مسالہ تو آپ گھر کے مسالے بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں گھر کے مسالے سے بھی وہی ٹیسٹ آئے گا دکھا مسالے سے بھی وہی ٹیسٹ آئے گا تو میرے پاس دکھا مسالہ آویلیبل تھا اس لیے میں نے دکھا مسالے اس میں ڈال دیا اب اسے اچھے سے مکس کر لینا ہے اچھے سے مکس کر کے اسے ہم میرینیٹ کر دیں گے تقریباً 10 سے 15 منٹ کے لئے رکھ دیں گے اسے میرینیٹ کرنے کے لئے اسے میرینیٹ کرنے کے بعد جب ہم اسے پکائیں گے چکن کو تو یہ اور زیادہ مزی کی بنیں گی اس لئے ہم اسے میرینیٹ کریں گے 10 سے 15 منٹ تک کے لئے کیونکہ یہ نان پیزا ہے تو یہ بہت ہی جھٹ پٹ تیار ہو جاتا ہے اس میں اتنی محنت کی ضرورت نہیں ہوتی بس آپ کے پاس مٹریل تیار ہو جانا چاہیے تو پھر وہ نان پیزا پانچ منٹ میں تیار ہو جاتا ہے کیونکہ میرا پیزا کھانے کا بہت دل کر رہا تھا تو میں نہ باہر سے منگوا سکتی تھی نہ میں کھانے جا سکتی تھی اس لوگ ڈاؤن کی وجہ سے تو میرے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا کیونہ میں نان منگوا ہوں اور اس کے اوپر یہ مٹریل جو پیزا مٹریل ہوتا ہے وہ ڈالوں اور پھر اس کے بعد میں اس کے بعد میں نے پھر آپ کے ساتھ یہ ریسپی شیئر کر لی جب تب چکن میرینیٹ ہو رہی ہے تو ہم ویجیٹیبل کٹنگ کر لیں گے تو میں یہاں پہ چھوٹی پیاز ایک اور ایک شملہ مرچ کٹ کروں گی کٹنگ کروں گی تو میں آپ چاہیں تو دو پیاز لے سکتے ہیں یا ایک پیاز لے سکتے ہیں یہ آپ کے اوپر ہے تو میں نے یہاں چھوٹی پیاز لے لی ہے میں اس کو بیچ سے کٹ کر رہی ہوں بیچ کی جو چیزیں یہ ہم نکال دیں گے پیاز کے پیسیز کر لیں گے دیکھیں پیاز میں نے کٹ کر لی ہے اب میں شملہ مرچ کٹنگ کروں گی شملہ مرچ کو بھی بیچ سے پہلے کٹ کریں گے ٹھیک ہے اور اس کے اندر کا جو حصہ ہے وہ ہم اسے نکال دیں گے شملہ مرچ کی بھی اسی طرح کٹنگ کریں گے لمبی لمبی اور ٹھیک ہے اور پتلی دیکھیں اس طرح سے آپ کو شملہ مرچ بھی کٹ کر لینا ہے چکن ہماری میرینیٹ ہو چکی ہے تقریباً اسے پندرہ منٹ ہو چکے تو اب ہم اسے پکا لیں گے ہم اس میں تھوڑا سو آئیل ڈالیں گے کیونکہ زیادہ آئیل نہیں ڈالیں گے اسے سمجھیں ہم چکن کو شیلو فرائی کریں گے تو تقریباً ون ٹیبل اسپون اس میں آئیل ڈال دیں جب آئیل تھوڑا گرم ہو جائے تو اب ہم اس میں چکن ڈال دیں گے چکن کو اتنا پکانا ہے کہ یہ سوفٹ ہو جائے اسے ہم درمیانی آنچ پر پکائیں گے پہلے ایک طرف پکائیں گے جب وہ سائٹ پک جائے گی تو ہم اسے دوسری طرف پکا لیں گے اسے آپ ڈک کر بھی پکا سکتے ہیں تاکہ آپ ڈک دیں اور سلوانچ پر پکائیں تب بھی چکن سوفٹ ہو جائے گی اس چکن کو تقریباً پندرہ سے ڈس منٹ بنائیں اس سے پکائیں تو یہ آرام سے سوفٹ ہو جائے گی کیونکہ چکن ہے چکن کو زیادہ پکانے کی ضرورت ہوتی بھی نہیں ہے تو اس لئے دیکھیں سوفٹ ہو چکی ہے بلکہ تو اسے بس سوفٹ ہو گئی تو ہم چولہ بند کر کے اسے ٹھنٹا کر دیں گے یہاں میں نے نان لے لی ہے ٹھیک ہے اب میں اس پر پیزا سوس لگا رہی ہوں پیزا سوس کی ریسپی میں نے آپ کو بنانا سکھائی تھی آپ میری ڈسکرپشن باکس میں دیکھیں میں نے وہاں پہ لنک دے دیا ہے آپ وہاں پہ جا کر کلک کر کے میری پیزا سوس ریسپی دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پہ بھی وہی پیزا سوس ریسپی یوز کی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں موزریلہ چیز لگا رہی ہوں نان میں نے ملکی نان جو ہوتا ہے وہ میں نے لیا ہے تاکہ ملکی نان سے پیزا کا ٹیسٹ اور اچھا ہاتا ہے اور اس کی ڈوپ بہت اچھی ہوتی ہے اس وجہ سے پیزا میں اور مزاتا ہے موزریلہ چیز کے بعد ہم اس میں اونین اپلائی کریں گے ٹھیک ہے پیسیز اس کے ہم اونین کے رکھ دیں گے پیزا پہ مجھے اونین بہت زیادہ پسند ہے اس لئے میں نے زیادہ یہاں پہ اونین کا استعمال کیا ہے اگر آپ کو اتنی نہیں پسند تو آپ اپنے مطابق ڈالیے گا ٹھیک ہے اونین کا ٹیسٹ بہت اچھا ہاتا ہے پیزا بننے کے بعد اس لئے میں نے اونین یہاں زیادہ استعمال کیا ہے اس کے بعد میں نے چیڈر چیز اپلائی کی ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے چکن کے پیسیز رکھ دیئے ریکارڈنگ میری آف ہو چکی تھی مجھے پتہ نہیں تھا کہ میرا کیمرہ کب آف ہو اور میں ریکارڈ کر دی گئی تو میں نے اس میں چکن کے بعد شملا مرچ اپلائی کیا ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے چیڈر چیز اور اس کے بعد میں نے اونین اس میں رکھ دی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا مجھے اونین بہت پسند ہے اس لئے میں نے یہاں ساتھ اس کا استعمال کیا ہے آپ بھی ضرور کریں کیونکہ اس کا ٹیسٹ بہت اچھا لگتا ہے پکنے کے بعد میں اسے اون میں پکاؤں گی اگر آپ اسے ویڈاڈ اون بنانا چاہتے ہیں تو ضرور بنائیں آپ پتیلہ یا پین میں اس کو بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے پتیلے میں آپ یہی کریں گے کہ ڈک کے رکھیں گے پانچ منٹ اس کو تیز آنچ پر جب وہ گرم ہو جائے پتیلہ تو ہم اس میں یہ پیزا رکھ دیں گے ٹھیک ہے پانچ منٹ تک لے ہلکی آنچ پر اور پھر سے نکال لیں گے جب اس کی چیز ملٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے کیونکہ ہر مٹریل اس میں تیار ہے تو اس لئے اس کو زیادہ دیب تک نہیں رکھنا ہے اور میں پاس پیزا پین نہیں تھا تو میں نے یہ جو پتیلی کے ڈککن ہوتا ہے وہ میں نے استعمال کیا اگر آپ کے پاس بھی پیزا پین نہیں ہے تو کوئی بات نہیں آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں اب میں نے اوریگانو اس کو سپرنکل کر لیا ٹھیک ہے اوریگانو کے بعد میں اس میں سپرنکل کر لوں گی لال کٹی میچ ریڈ چلی فلیکس آپ کو اس ویڈیو سے یہ اندازہ تو ہوئی چکا ہوگا کہ یہ کتنی آسان ریسپی ہے ایون اسے ہر کوئی بنا سکتا ہے میری چھوٹی بہن نے بھی اسے ٹرائے کیا تھا اور اسے بھی بہت اچھا بنا تھا اور ہم نے سب میں مل کر کھایا تھا جو کہ بہت ہی ٹیسٹی اور یمی بنا تھا دیکھیں میں نے ریڈ چلی فلیکس بھی سپرنکل کر لی ہے ٹھیک ہے اب یہ بالکل تیار ہے اور اب میں اسے اون میں رکھنے جا رہی ہوں اچھا ایک بات کا خیال رکھے گا کہ اسے زیادہ نہیں پکانا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس میں ہر چیز ریڈی ہے نان بیزا سوس چکن یہ سب تیار ہے صرف اس میں بیاز اور شملہ مرچ اور چیز چونکہ ہمیں چیز کو میلٹ کرنا ہے تو اسے تب تک پکائیں کہ یہ جیسے میلٹ ہو جائے ٹھیک ہے اس کو جلنے نہیں دینا ہے ٹھیک ہے آپ نے اسے تب تک پکانا ہے کہ جب تک اس میں چیز میلٹ نہ ہو جائے جیسے چیز میلٹ ہو جائے گی تو ہم اسے نکال دیں گے موسیقی یہ دیکھیں بلکل پک چکا میں نے اسے اوون سے نکال دیا ہے آپ کے سامنے دیکھیں کتنا مزے کا بنا ہے یہ اس کا ٹیسٹ بلکل ایسا ہی ہے جیسے ہم ریسٹورن وغیرہ میں ہم کھانے جاتے ہیں یہ اتنی ایزی ریسپی ہے کہ میں اسے اکثر گھر میں بنا ہی لیتی ہوں اس لوگ ڈاؤن میں تو میں اسے اکثر بنا لیتی ہوں کیونکہ یہ مجھے بہت آسان لگتی ہے ریسپی اور یہ فٹا فٹ تیار ہو جاتی ہے اور مزے کی بات یہ کہ یہ اتنی ہی ٹیسٹی ہوتی جتنا ہم ریسٹورن وغیرہ میں کھاتے ہیں میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئی ہوگی اور آپ یقین سے ٹرائے کریں گے کیونکہ مجھے اس کی بہت ریکسٹ آ رہی تھی کہ آپ پلیز ہمیں ایزی وے میں پیزا بنانا سکھا دیں تو یہ میں نے آپ کو سکھا دیا ہے تو آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ اس ریسپی کو ٹرائے کریں and do let me know in the comment section کہ آپ کو یہ ریسپی کیسے لگی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں میرے اس ویڈیو کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں for more easy and simple recipes اپنا اور اپنے بیاروں کا خیال رکھئے گا مجھے دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ